روح جب پیدار ہوتی ہے جوانوں میں اقاب روح جب پیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں اب سپیچ کے لیے میں ناور نے دیوں کلاسیرن کی زرواجان کو معجز اساد زاکران اور میرے ہم مکتب ساتھیوں اسلام بولے ہو میرا نام زرواجان ہے اور میں دوسری کلاس کی طالبہ ہوں آج اس پیدار میں مجھے جوانوں پر لبک شاید کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے شاید مشریف اپکیری پاکستان ڈانٹر علامہ محمد اقبال محمد اللہ علیہ کول آنکھ زمین دیکھ پلک دیکھ پیزا دیکھ مشریف سے نکلتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ جناب امکہ جب بیرو نومبر کا دن آتا ہے مسلمانوں کیسے مخر سے چھوڑے ہو جاتے مسلمانوں کا سر عزت سے بلند ہو جاتا ہے خودی کو کر بلندتنا کے ار تقدیر سے پہلے خودی کو کر بلندتنا کے ار تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے جناب امکہ تاریخ قوائد جب مسلمانوں کی جسمانی پستی کا شکاہ ہو چکے تھے کہیں تار پر کیانیا برزویر پر تاباتا تھا تو کہیں ایرام اور ایران پر استعمالی پنجے گارے تھے کہیں دیفورین کی موت کو سو برس گزرنے کی بات بھی مثل پر پرانس کے عام رو کے عالم دہرہ رہے تھے تو کہیں اچھی ترابلس پر اپنے ہاتھ صاف کر چکا تھا تو کہیں سلطنت عثمانیوں کی کامر دب مار باکر اپنی وجود کی بقا کیلئے برطان ایک سامنے کے شکور دیئے کراتا اس نازے کے سورت حال میں مرد قلندر شائع اور مشتق رو پکرے پاکاتا جاکہ علامہ محمد اقبال احمد اللہ علی نے اتنی شعور والی آنکھ بیدا کی دیکھنا نہیں اتا تو میری جان پڑھا کر دیکھنا نہیں اتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائے دوشنی تیری آسان پڑھا کر پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پر کے درد کے انوان پڑھا کر لاریم تری روح کو تسکین ملے دی لاریم تری روح کو تسکین ملے دی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر آجائے گا اخبار تجھے جینے کا قرینا آجائے گا اخبار تجھے جینے کا قرینا دوسر مرے کونے کے پرمان پڑھا کر کون اخبار جس نے یورپ کے نظر کو پاش پاش کر دیا کون اخبار جس نے وہ مسلمانوں کو متحد کر دیا کون اخبار جس نے مسلمانوں کو یا وہ مقام یا بھی لا دیا کون اخبار جس نے ذہنی غلامی کو آزادی کی تحریک میں بدل دیا یہ اخبار نے کہا ہے کہ اس قوم کو شخصیر کی حاجت نہیں رہتی حوجس کے جوانوں کی خودی صورت پولا مقابیر جب جیدار ہوتی ہے جوانوں میں مقابی روح جب جیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہوں ان کو اپنی منزل آسمان ہوگی جنابی علی وقاء کیا آپ نے کبھی سوچائے کہ ہمیں آزاد ہوں چیتر سال گزر چکے مگر ہم آج آن بدل بستی کا شکار کیوں ہو رہے ہیں جناب کیونکہ آج اپنے بار کا شاہی ہی اور ہم کی چوڑیوں سے چوچے لڑا رہا ہے وہ اپنی برسل کی فیراز کو جوڑ کر نئے نظر یہ اپنا رہا ہے کیونکہ جب ہم ماضی کی بات کرتے اقبال، قائد یعظم، فاتحہ جنا اور سرسئید اہلو خان مگر آج اس موجودہ دور میں ہمارے شاہین و دہیروں ہیں سلمان خان، شارو خان، آمیر خان اور قتقینہ کے افسوس افسوس جناب تو پھر ہم درقی کیسے کر سکتے ہیں جناب ابھی بھی وقت ہے گئے اپنے آنے والی نسلوں کو تیار کریں کیونکہ اقبال نے کیا خوب فرمایا ہے نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشنی بھی راتے نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشنی بھی راتے زانم ہوتے ہیں مٹی بڑی زرخ ہے جہ ساکر و السلام